اسلام علیکم اسٹوڈنٹس کی حال ہے آپ کے امید کا تاؤں آپ ٹھیک ہوں گے خیرہ سے ہوں گے یہ اسٹوڈنٹس آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ فیڈل بول سرس کمیشن نے تھرڈ نومبر کو آج کے دن جو ہی یہ ایڈوٹائیل نمبر پہا ناؤنس کی ہے اور اس میں بہت ساری ویکنسیز ہیں جس کو میں ڈسکس کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا بات کیونکہ بہت ساری اسٹوڈنٹس مجھ سے کوسن بھی کرتے ہیں کیسے ہمیں بتائیں کہ یہ فیڈل بول سرس کمیشن کی جابس کا بات ہی ہے تو جو بھی نیوز سٹوڈنٹس ہیں جس کو اس کو سن کا پتہ نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح سے سنیں جو فیڈل بول سرس کمیشن ہے اس کا یہ ابھی رول ہو چکا ہے جب سے میں اپلائی کر رہا ہوں یہاں میں نے اپلائی کیا تھا ابھی تو میں اپلائی نہیں کرتا ہوں بہرحال پہلے کرتا تھا تو جب سے میں کر رہا ہوں یہ دو تین سال سے تو یہ ہر ماہ ایڈوٹائزمنٹ آتی ہے ہر ماہ کے فرسٹ فرائیڈے پہ یا فرسٹ منڈے پہ ایڈوٹائزمنٹ آ جاتی ہے مطلب جو فرسٹ ویک ہوتا ہے منت کا تو اس میں یہ ایڈوٹائزمنٹ آ جاتی ہے الموسٹ ایسے ہی ہوتا ہے ہر ماہ آتی ہے جو بھی ویکرینسیز ہوتی ہیں کالی پوسٹس ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو بھی پی ایس سسٹین اور سیونٹین کی پوسٹس ہیں یا سیونٹین سے ابو ایٹین نائنٹین ٹونٹی ٹونٹی ونٹی ٹونٹی 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 ٹو کی پوسٹس ہیں تو اس کے لیے فیٹا پروسس کمیشن ایگزم کنڈرٹ کرتی ہے ٹیسٹ کنڈرٹ کرتی ہے ریٹن بھی کرتی ہے ایون سیکیوز بھی کرتی ہے سائیکل آجیکل بھی کرتی ہے انٹریو بھی ہوتا ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہر ماہ آپ کو جو ہے وہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ چیک کرنی ہے اگر آپ کسی گروپ میں ایڈ بھی نہیں ہیں آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے تو آپ کو یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ کو انفارمیشن ملے گی یہ ہر ماہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اور اس میں اپلائے کرنے کے لاسٹ ایٹ آپ کو کسی سے پوچھنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لکھی ہوتی ہے کہ لوزنگ دیٹ جو ہے اس کو ہم لاسٹ ایٹ کہتے ہیں اور یہ بیس نومبر تو دیس اس کی لاسٹ ایٹ ہے سب جاب کی ایک کی لاسٹ ایٹ ہوتی ہے جو بھی ایڈورٹائزمنٹ میں ہیں اس کو کنسولیڈیٹ ایڈورٹائزمنٹ اس لیے گئتے ہیں کہ اس میں مختلف دپارمنٹس میں مختلف پوستز ہیں یہ کمبائنڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے اور اس کا سلے بس جو ہے وہ کچھ دنوں میں وہ بھی ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے تو اس میں جو کامن پوستز ہیں جس میں زیادہ ترے سٹونٹس اپلائے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ اس میں ہے انٹلیجنس بیورو کی باقی ایریا ایڈوکیشن آفیسر ہیں تو اس میں صرف وہ جو ہے وہ سندھ روال والے اپلائے کریں گے اور وہ بھی وہ اپلائے کر سکتے ہیں جس کا ٹویلویر کا ایکسپیرنس بھی ہو اور ایم اے بھی ہو ماسٹرز ہو پبلک میں یا بزنیس ایڈمنسٹریشن میں یا ایڈوکیشن بلاننگ میں اسی طرح تھے اسوسیٹ پروفیسر ہیں ٹیکنیکل ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں فائر آف سرے تو اس میں صرف سیول والے کیمکل الیکٹریکل ایجنیرنگ والے بھی والے اپلائے کر سکتے ہیں سیویلان میڈیکل پریکٹیشنر ہے تو اس میں ہم بی بی ایس والے اپلائے کریں گے اسسیسنڈ ڈائیٹر لیگل ہے اسسیسنڈ ڈائیٹر لیگل میں پھر بھی جو ہے وہ اللم والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اللم کی ڈگری ہو اور ایم ایس آفیس کا کام کا آپ کو بتا ہو یا اگر آپ کی اللبی ہے تو اللبی والوں کے لیے دو سال کا ایکسپیرنس لازمی ہے لیگل میٹرس میں اگر جس کی اللبی نہیں اللم ہے تو اس کے لیے ایکسپیرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں صرف سندرول والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایکسیٹ ہے اس کے بعد ہے نیٹورگیاں سسٹم ایڈمنسٹرٹر اس کے بعد ریسرچ آفیس رے اس کے بعد اسٹریڈی کلافیس رے اس کے بعد اسسٹرن ڈاریکٹرے اس میں بہت سارے لوگ اپلائے کرتے ہیں اور یہ ہر سال تقریباً پوسٹز آتی رہتی ہیں اسسٹرن ڈاریکٹر کی فیڈرل گورنمنٹ آریندیشن میں سیکنڈ کلاس گریڈ سی ماسٹرس ڈگری مانگتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ نمبرہ ویکنسیز ایٹین ہے اور ایٹین میں سے دو میرٹ کی ہیں مطلب وہ اوہرال پاکستان کے لیے ہیں جو ٹاپر ہوں گے اس کے لیے وہ اس کے بعد پنجاب کی کوٹا بھی ہے سندر بن کی بھی ہے سندر روال کی بھی ہے تو اسی طرح سے سب کی ہیں اور اس کے لیے جو رود بغیرہ لکھی ہوئے ہیں کہ پلیس آف پوسٹنگ اینیویر ہو سکتی ہے پاکستان میں اور نوٹی لکھا ہوا ہے کہ آٹھ کنڈیڈیٹس کو سائیکلوجیکل ٹیس کے لیے بلائیں گے اور ففٹی پرسنٹ سے اوپر اس کی مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد ڈائریکٹر ہے وہ بھی فیڈال گورمنٹ آگنزیشن میں ہے اور ڈائریکٹر کے لیے وہ جو ہے وہ بہت سارے چیزیں مانگ رہے ہیں ایکسپیرنس بھی مانگ رہے ہیں ایکنامک سوشل آجی پول سائنس میں ہوگی رہا میں جو ہے وہ ماسٹرس بھی ہونے چاہیے تو بہرحال آپ اس میں تو زیادہ رسٹو نہیں کر سکنے گے کوئی ریئر ہوں گے ہوتی ہیں اس کا چالان جو سیونڈین سے اوپر کی ہیں ایٹین کی اس کا سات سو پچاس انیس والوں کا بیرہ سو بیس والوں کا اینڈ ایکیس بائیس والوں کے لیے پندرہ سو کا چالان ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتا چل گیا کہ چالان کتنا ہمیں جمع کروانا ہے اور پہلے چالان جمع ہوتا ہے پھر اپلائے ہوتا ہے تو یہ کمپلیٹ پروسیجر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو چالان ہے وہ آپ کو کابو کر کے رکھنا ہے محفوظ رکھنا ہے چونکہ یہ ٹیسٹ جب ہوتی ہے وہ چالان مانگتے ہیں وہ لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کلوزنگ ڈیٹ کا بھی آپ کو پتا چلا گیا آپ کو میں نے بتا دیا اور چینج آپ سینٹر ہو سکتا ہے ایزم سے ایک ماہ پہلے کر سکتے ہیں آپ چینج وہ آپشن آتا ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ کے وہ سیٹ کر آ سکتے ہیں تو یہی انفارمیشن تھی آج کے لیے میرے کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ میرے سٹرنٹس کو فائدہ ہو اس کو انفارمیشن ملے تو کنید لیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں انڈلینک کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں 03049844224 Thank you